اسلام علیکم ویور سوگائز نیشنل بینک آف پاکستان نے اپنی احتماد ہم سفر آر ٹو سکیم دوہزار بائس کا اعلان کر دیا جس کے تحت کوئی بھی انسان چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہو یا پھر سرکاری سیکٹر سے ہو یا پھر وہ بسنس مین ہے وہ کسی بھی طرح کی گاڑی اس سکیم کے تحت لے سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی بیز آف پوائنٹس ہیں سود سے بلکل پاک ہے تو اگر آپ کو سود کردار ہے تو یہ سکیم سود سے بلکل پاک ہے تو اس سکیم کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ لوگ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو بزنس پلان کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہ آپ کو یہاں پہ ایسی ہی نالوجیبل ویڈیوز ملتے رہیں گی تو گائز اس سکیم کے تحت جو کہ جس سکیم کا نام ہے خوت ہم سفر آرٹو فائننس سکیم یہاں پہ انہوں نے اپنے پوسٹرز بھی عویز آن کیوں جس کے تحت اسلامی اصولوں سے راستہ آپ کی گاڑی کے لیے صحیح راستہ سود سے پاک فائننسنگ بہترین ریٹس تو یہاں پہ اگر ان کی ڈیٹیل میں بات کی جائے تو آپ لوگ نئی اور پرانی گاڑی دونوں لے سکتے ہیں جی یہاں پہ جو یوز والی گاڑی ہوگی اس کی جو میکسیمم ایج ہے وہ نو سال سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے اگر نو سال سے پرانی گاڑی ہوگی تو وہ آپ لوگ اس سکیم کے تحت نہیں لے سکتے ہیں اگر گاڑی کی بات کی جائے تو میکسیمم یہاں پہ ایک کروڑ پہ تک آپ کو آفر کی جاتی ہے حقیقت کیا وہ بھی میں آپ کو آکے چل کے بتا دیں تو بلکہ یہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے اور یہاں پہ میکسیمم ایسے تو یہ کہتے ہیں کہ پندرہ میلین یعنی کہ تقریبا تقریبا جو آپ لوگ ڈیڑھ کروڑ پہ تاکی جو لے سکتے ہیں تو مینیمم یہ انہوں نے لکھا ہے پانچ لاکھ روپے اس کے علاوہ پر پارٹی ایکسپوڈر یعنی کہ فی پارٹی جو یہاں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جی ایس پر جو ہماری جو سٹیٹ بینک آس کے مطابق آپ لوگ میکسیمم جو ایک بندہ جو وہ تین میلین تاکی یعنی کہ تیس لاکھ تک کی فانینسنگ حاصل کر سکتا ہے تو اگر کوئی بینک آپ کو کہے جی میں آپ کو فی ایک پارٹی کو جب میں پچاس لاکھ دوں گا تو ایسے میں کوئی سین نہیں ہے میکسیمم ایک پارٹی کو یعنی کہ ایک ڈیلر کو ایک ہی ٹائم پہ صرف اور صرف تیس لاکھ روپے تک مل سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتے وہ بھی بڑے کم ملتے ہیں تیس لاکھ تو ایک حد ہے آپ کو بیس لاکھ مل جائیں دس لاکھ مل جائیں وہ علیہ دا بات ہے لیکن میکسیمم تیس لاکھ ملتے ہیں ڈیڑھ گروڑ والا کوئی سین نہیں ہے یہ تو بس انہوں نے اپنا جب وہ لوگوں کو پھنسانے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے ادرائیس میکسیمم تیس لاکھ سے زیادہ نہیں ملتے ہیں اگر فانینسنگ ٹینور کی بات کی جائے تو ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی کے لیے آپ کو ایک سے سات سال تک کا ٹائم دی جاتا ہے اور اگر آپ کی گاڑی ایک ہزار سی سی سے اوپر کی ہے تو ایک سال سے لے کے پانچ سال تک آپ کو ٹائم دی جاتا ہے اور اس کے اندر کسٹمر کا بھی شیئر ہو کر ہر بینک کی سکیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ساری جو رقم ہے وہ بینک نہیں بے کرتا اس میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں منیمام جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ جتنا دے لیں ففٹین پرسنٹ سے ففٹی پرسنٹ تک کی حد ہوتی یعنی کہ ایک بندہ اگر دس لاکھ کی گاڑی لینا چاہتا ہے تو میکسیمم وہ پانچ لاکھ پے کر سکتا ہے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ یعنی کہ پچاس پرسنٹ تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے نیو انکلوڈنگ لائٹ کمرشل وہیکل آپ ٹو ہزار سی سی اگر ہزار سی سی اوپر کی گاڑی ہوگی تو وہ پندہ پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا میکسیمم آپ اسی پرسنٹ دے سکتے ہیں یہاں پہ اور یوزڈ انکلوڈنگ لائٹ کمرشل اگر یوزڈ گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کے اندر بیس پرسنٹ اور میکسیمم اسی پرسنٹ آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نیو یوزڈ انکلوڈنگ لائٹ کمرشل وہیکل اس کے اندر آپ تیس پرسنٹ منیمم اور میکسیمم آپ کو اسی پرسنٹ جب وہ دینا ہوگا تو یہ ہے جی گائی اس کا ریویو اگر اس کے الیجیبیلٹی کریٹیری کی بات کی جائے تو اس کے اندر کون کون آتا ہے جی میل فی میل دونوں آتے ہیں اس کے لابہ کوئی تیسرا جنٹر ہے تو وہ بھی آتا ہے کسٹمر کیا جی کس طرح کا کسٹمر یہ ایکسیپٹ کریں گے سیلری پرسن بھی چلے گا سیلف ایمپلائیڈ بھی چلے گا سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین بھی چلے گا جو بھی یہ تینوں وہ چلیں گے ایج کی بات کی جائے تو اکیس ایئر کی سیلری پرسن کے لیے رکھی گئی ہے میریممم اور میکسیمم ساٹھ سال رکھی گئی ہے اور اس لابہ بزنس مین کے لیے اور سیلف ایمپلائیڈ کے لیے اکیس سال سے لے کے پینسٹھ سال تک جب وہ ٹائم رکھا گیا ہے اس کو پانچ سال جب وہ ایج دیا گیا ہے سیلف ایمپلائیڈ کے لیے اور بزنس مین کے لیے منتلی انکم کی بات کی جائے تو سیالیڈ پرسن کے لیے جی پچاس ہزار پر رکھی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں کم ہے بینک زیادہ زیادہ اگر آپ کی انکم اسی ہزار سے کم وہ تو بینک آپ کو ڈیل ہی نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ پچاس ہزار والا صرف اور صرف چھوٹ ہے مجھے نہیں آج تا کوئی بندہ نظر ہے جس کو پچاس ہزار جس کی سیالی ہو اس کو گاڑی مل گئی ہو کم از کم اسی ہزار یا ایک لاکھ پہ والے بندے کو وہ ڈیل کرتے ہیں وہ پہلے جب بینک میں جاتے تو یہی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اگر تنخواہ کام ہوگی تو وہ شاید ہی ہے آپ کو کچھ قسمت ہی ہے آپ کو گاڑی مل جائے اور بزنس مین کے لیے چاہیے جی چار لاکھ روپے مہانہ کم از کم اور اس کے علاوہ آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹ کی بات کی جائیں تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں درخواہ فارم کسٹمر نے مکمل پرکیا اور دسکست ہوں یعنی جو فارم آپ کو دیا ہے وہ آپ لوگ نے فول کرنا ہے وہ آپ لوگ بینک سے جا کے لے سکتے ہیں کسٹمر کا اصل سنافتی کارٹ کی کاپی لیٹر آف پوائنٹمنٹ کی کاپی اس کے علاوہ کنٹریکٹ کی تجدید کی کاپی حالیہ سیالری سلپ کی کاپی سرٹیفکیٹ ایک مہینے سے زیادہ پرانا وہ اور درخواست حاصل کرنے کرتے وقت اور اس کے علاوہ دو حالیہ پاسپورٹ سائز کی تصویریں تین ماہ کے ادا کیے گئے یوٹیلٹی بلز کی کاپی حالیہ ادا کیے گئے کریڈٹ کارٹ کی کاپی اصل ڈرائیونگ لسنس کی کاپی پچھلے چھ ماہ اور اصل بینک سٹیٹمنٹ اس کے علاوہ مجودہ اور دیگر بینکنگ سیکٹر کے ساتھ معاملات کے ثبوت اس کے علاوہ دیگر بینکوں سے ادا کیے گئے کرزے اس کے علاوہ ڈریکٹ ڈیابر ڈاثرالٹی کسٹمر کی ابتاک چھ ماہ کے لیے ایک ساتھ کی رقم تو یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ لوگ جہاں وہ نیشنل بینک کے جہاں وہ یوزر ہیں جی نیشنل بینک ہیں تو اس کے لیے آپ کو علیہ دا سے لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ بھی دینے ہوگی ویریفیکیشن آف ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ بھی دینا ہوگا تو یہ کچھ تین اڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ لوگ جہاں وہ نیشنل بینک کے ایمپلا ہیں تو آپ کو یہ تین چیزیں ایکسٹر بھی کرنی ہوگی باقی سب یوزر جہاں وہ صرف کپیز سینس کی پاسپورٹ کی تصویریں کپی آف لازری آپ کی یوٹیلٹی بلز کی کپیز جو چارچ پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو دینی ہوگی تو اس کے بعد آپ لوگ جہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کیلکولیٹ کریں اگر آپ نے گاڑی لینے کا سوچ ہی لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں سیلیڈی پرسن ہوں میں جو گاڑی لینے جا رہا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ تقریبا تقریبا پندرہ لاکھ روپے ہے اور جو گاڑی ہے وہ ٹائپ ہے اس کی نیو ہے جو پرانی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں پندرہ لاکھ روپے وحیکل ٹائپ ہے جو نیو ہے یہاں پرانی ہے یوز وحیکل میں کہتا ہوں کہ نیو یوز وحیکل وہ ایک ہزار سی سی کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی میں اس کے لیے آپ کو جہاں وہ تقریبا تقریبا جہاں وہ چالیس پرسنٹ میں آپ کو پی کروں گا میں کہتا ہوں جی میں آپ کو چھ سال کے لیے جہاں وہ چھ سال کے لیے لینا چاہتا ہوں تو چالیس پرسنٹ میں دوں گا پندرہ لاکھ کی میری گاڑی ہے ایک ہزار سی سی کی ہے یوز میں ہے کامی یوز میں ہوگی دیفنیٹلی کیلکولیٹ کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ ایکسپیکٹڈ جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ چودہ ہزار پے ہوگی تقریباً میکسیم پندرہ ہزار ہو جائے گی فائننشل اماؤنٹ یا وہ نو لاکھ رپے ہے کسٹمر کا شیئر کتنا وہ ہے چھ لاکھ رپے یعنی کہ پندرہ میں سے چھ لاکھ رپے میں پہ کر رہا ہوں اور باقی نو لاکھ مجھے بینک دے گا اور آپ کی منتلی انسٹالمنٹ تقریباً چودہ ہزار پے کے آس پاس چیف اوپ بن جائے گی تو اگر آپ لوگ جائے وہ بلا سود کے لینا چاہتے ہیں گاڑی تو یہ نیشنل بینک آف پاکستان بینک آف پاکستان کے اندر اسے آپ لوگ اپلائی کر کے لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے کا بہت شکریہ